بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مان رستم ہے میں نے ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو لیکچر ریکارڈ کیا تھا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ لیکچر کو اودو میں ریکارڈ کریں تاکہ ہمیں اس کو فالو کرنے میں آسانی رہیں آج میں دات کروں گا پوڈکاسٹنگ کے بارے میں پوڈکاسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو اگر ہم کنٹراسٹ کریں تو دوسرا جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ ہے سکرین کاسٹنگ تو سکرین کاسٹنگ میں ہم سکرین کپچر کرتے ہیں جس میں باقاعدہ ہمارا کرسر موو کرتا ہے جیسے اس وقت میں سکرین کاسٹنگ کر رہا ہوں بسانے یہ دیکھئے کرسر موو کر رہا ہے آپ کے سامنے تو پوڈکاسٹنگ میں صرف آپ اپنی آواز رکار کرتے ہیں تو پوڈکاسٹنگ کے لئے کافی سارے اٹلوز ہوتے ہیں کچھ آف لائن کام کرتے ہیں کچھ آن لائن کام کرتے ہیں آف لائن جو ٹوڈ کام کرتے ہیں ان میں اوڈاسٹی ہے اور ابھی آج کے اس ویڈیو اور لیکچر میں میں بات کروں گا ایک آن لائن ٹوڈ کی ٹھیک ہے آن لائن ٹوڈ کا نام ہے وہ کرو آپ جیسے کہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ کرو جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے اپنا جو لائپ ٹوڈ پر رکارڈنگ کریں انٹر ٹوڈ کو پریس کیجئے تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے آگیا آن لائن وائس رکارڈر اور اب اس میں یہاں پر کلک کیجئے تو آپ کے سامنے یہ اپشن آ جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے آپ اس رکارڈ بٹن کو پریس کریں گے تو آپ سے یہ پرمیشن مانگے گا کہ وہ آپ کے میکروفون کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں اس کو اللہ کر دیجئے اور یہاں پر ریمیمبر بھی کر دیجئے ریمیمبر دیسی آلاؤ now you are getting recorded as you can see on the screen here i am speaking and i am getting recorded so it is a test recording as you can see if you are a teacher you can record a lecture online like this but your students will not be able to see any slide یہ جسٹ اکرہ کلکچر ہوگا تو صرف آپ کی گواز سون سکیں گے کسی ٹاپک کی بڑا آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں یہ اکنے مذہر کلکچر نہیں ہوگے کیونکہ جب تک ویشوال ساتھ میں ہوں تو اس طرح مذہر نہیں آتا لیکن یہ ایک اس طرح کی recording جس میں صرف وائس رکارڈر اسے ہم کہتے ہیں وارڈکاسٹنگ اب جب یہ رکارڈر ہو جائے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 47 سیکنڈ ہو چکی ہے تو یہاں آپ اسے پاس بھی کر سکتے ہیں تھوڑی دل کے لئے پیچ میں انٹرپشن ڈھوڑنے کے لئے یا پھر یہاں بھی کلک کریں گے تو یہ سٹاپ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میں سٹاپ کر رہا ہوں اب آپ کے پاس آپ شروع ہوتا ہے کہ اس کو سیوڑ اینڈ شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ سن بھی سکتے ہیں اب یہ ایسی میں اسے پلے کروں گا اسے شور ہوگا کیونکہ میں ایک سکرین کاسٹنگ کر رہا ہوں لیکن تھوڑس ہمیں چاپ میں اسے دیکھیں مجھے 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 پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا رہا کروں کی کوئل کل سے اپشنز ہیں یہ ٹوٹر بھی بھیج سکتے ہیں آپ اسے اور اب اس کو کچھ آئی ڈیا نہیں ہے یہ جو وٹس اپ پہ آپ سے بھیج سکتے ہیں اگر آپ کا وٹس اپ کنیکٹڈ ہے ہوں گے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں سے یہ پورا قوڈ جو آپ آپ کو پی کر سکتے ہیں یہ کافی پر بٹن ہے ٹھیک ہے اچھا پہ آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے جیسے سٹیٹیب ویف سائٹس ہوتی ہیں بلوگز برا ہوتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے یہاں ایم بیٹ کوڈ ہوگا وہ بھی آپ کافی کر سکتے ہیں ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے اگر آپ اس کو میں فیس بک پہ کلک کروں تو ابھی شیئر نہیں کرنیا لیکن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جدی سے تو یہی ریکارڈنگ ابھی جتنے ریکارڈ ہوئی ہے یہ ابھی فیس بک پہ چلی جائی ہے اور اس کے ساتھ کوئی آپ میسیج ٹائپ کر سکتے ہیں دیکھیں پوز ٹو فیس بک تو یہاں پہ دیکھیں یہ ریکارڈنگ یہاں پہ آ چکی ہے وہ کھل ہوئی وائس میسیج سی سمتھنگ باور دیس یہاں پہ آپ کچھ ٹائپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو یہاں سے شیئر کر دیسے یہ آپ کے وال پہ جا رہے ہیں شیئر ٹو نوز فیڈا سٹوری اگر آپ اسی گروپ میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں کوئی پیج آپ نے بنایا اس پہ شیئر کر سکتے ہیں کسی خاص دوست کی ٹائم لائن بھی بھیج سکتے ہیں تو یہ زیادہ آپشنز ہیں سیکنڈ آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ ٹوٹر ہے لیکن میں ابھی یہ ویٹس ایپ جو ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پہ ویٹس ایپ کی مدد سے میں نے یہ لگایا ہوا ہے تو لیٹ می چیک ویٹس ایپ ویٹس ایپ ویٹس ایپ اور اگر یہ ویٹس ایپ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ویٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ ویٹس ایپ لائپ پہ یوز کر رہے ہیں ویٹس ایپ ویٹس ایپ کے ذریعے نہیں تو اگر آپ ریکارڈن کر رہے ہیں اپنے انڈوائیڈ فون پہ تو ویٹس ایپ بھی چلا جائے گا اچھا اب ہم ای میرے بکھاتا ہوں گا آپ کو ای میل کیسے کریں گے اس ریکارڈنگ کو اپنے انڈوائیڈ فون پہ میں جی میل بھی کلک کرتا ہوں اور ابھی میں دیکھیں اپن لنک پہ کلک کروں گا اور آپ کا جی میل جو ہے وہ آن ہو جائے گا تو جیسی جی میل آن ہوتا ہے تو آپ اس کو اگر لوگوں کے جو ہے ٹائپ کریں گے اور پھر جی میل پہ اس کو بیئی دیں گے تو اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے رائٹ کلک کر کے آپ نے بیجنا ہے اس کو یعنی تک کہ نیو وینڈو یہاں پہ نیو ٹائپ ہو جائے میں نے اسے کلک کر دیا ہے تو یہ وہاں پہ جی میرے اکانٹ اوپن ہو رہا ہے یہاں پہ آپ پوری اگر کسی کلاس کو بیجنا چاہتے ہیں جیسے دیکھیں میرے پاس ایک پوری کلاس ہے انگلیش جی ڈی سی حویڈیا اس میں جتنے بچے ہوں گے سب کے ایمیل نام اور ایمیل اڈریس آ جائیں گے یہاں پہ وائس میسیج لکھا ہوئے اور یہ بھی اس کا نیچے لکھ دیا ہوئے اور یہاں پہ آپ فردر میسیج بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پلیز کلک کلک ٹو لسن اور کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ ریکارڈنگ جو بھی آپ میسیج دینا چاہیں ٹیسٹ ریکارڈنگ اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے سینڈ اب ہمیں سینڈ نہیں کرتا لیکن آپ کو میں نے یہ پروسس بتا دیا اب ہم دوبارہ واضح شکتے ہیں اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایمبیٹ کریں ایمبیٹ کے لئے الگ سے کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں کلک کرتا ہوں یہ آپ کا کا کاپی ایمبیٹ کوڈ یہاں سے میں نے کوڈ کوڈ کر لیا سارا کور کاپی ہو گیا یہ کلک بورڈ میں آگیا ہے اب ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اپنے کسی اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر جیسے یہ میری ویب سائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلوگ ہے اسے ہم سٹیٹک ویب سائٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے بلوگر بھی کہتے ہوں تو یہ جو سٹیٹک ویب سائٹ بلوگ ہے اس کے اوپر جا کے آپ شیئر کر سکتے ہیں اب ہمیں دوسر نیٹ کا سلو ہے لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے بلوگ آگیا رسطان's way of learning english تو اب اس میں آپ یہاں پہ نیو پوسٹ پہ کلک کریں گے نیو پوسٹ اور چونکہ یہ جو کوڈ میں کاپی کیا ہوا ہے یہ ایش ڈی ایمل کا کوڈ ہے تو اب جیسی آپ کے سامنے یہ آتا ہے بلوگ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اس کو ہم نے اپنے بلوگ پہ شیئر کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کمپوز پہ نہیں کرنا آپ نے اور ایش ڈی ایمل پہ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سپیشل کوڈ ہے آپ کا تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو پہلے گارہ یہ جو ہے اس کو آپ رموو کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ آپ پیسٹ کر دیجئے جو آپ نے کپی کیا ہے وہ جو آپ نے کلپ بوڑ میں ہے ٹھیک ہے میں رائٹ کلک اور و کا پٹن پرس کر رہا ہوں اب میں لائپ ٹاپ کے کی بوڑ ہے تو دیکھیں یہ سارا پور جو ہے یہاں پہ میں نے وہ کر دیا ہے جہاں اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں اس وقت میں کہہ رہا ہوں ٹیسٹ ریکارڈنگ ٹیسٹ ریکارڈنگ یہ جو بھی آپ کی لیکچر کا نام ہوگا ہوا جائے یہاں رکھ دیجئے ڈی ایٹ ڈی ایمل پہ آپ نے کلک کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو پبلش کر دیں گے تھوڑ کے بعد یہ آپ کے بلاگ کے اوبر شو ہوگا تو اس طرح آپ کا لیکچر اگر آپ نے بلاگ بنا ہوا ہے تو آپ جو سٹوئل سے آپ کے ان کو اس میں طرح سا پراولم آگے میں چیک کر رہا ہوں اوکے لیٹس سی لیٹس سی وات ایس ہیپن اوکی اب دوبارہ کرتے ہیں میں دوبارہ جا کے خفی کروں گا اس کو اور ییس یہ ہو گیا ہے اب میں بلوگ جا کے دیکھیں بلوگ کی اوپر اس کو دیکھتے ہیں کس طرح یہ آپ کو دیکھے گا یہ بلوگ ہے آپ کے سامنے اور یہ ٹیسٹ رکارڈنگ یہاں پہ آگئی ہے اور آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں چونکہ یہ بلوگ تو بچے وزٹ کرتے رہتے ہیں اور جیس ٹیٹ اپ بلوگ ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ اس کو سن سکتے ہیں اچھا اب واپس سکتے ہیں اور کیا آپشنز ہیں کہ یہ ڈاؤنڈوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے رکارڈنگ کو یہاں سے اب میں آپ کلک کرتا ہوں ڈاؤنڈوڈ کے لیے یہ آپشنز ہیں یہاں پہ سیوڈ فائل کرتا ہوں اور میں اوکے کر رہا ہوں اور اب یہ جو ہے چونکہ میں موزلہ فائل فارکس بروزر یوز کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ سیوڈ ہو رہا ہے حتی آپ گوگل کوئن یوز کر رہے ہیں تو یہ اس سائیڈ بھی آتا یہاں پہ سیوڈ ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے آپ اپن فائل بھی کر سکتے ہیں اور نئی تو آپ اپن کنٹیننگ فولڈر میں جائیں اور وہاں سے یہ پڑی ہے آپ کی mp3 فائل ہے اس کو آپ کپی کر سکتے ہیں یہاں سے کٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کسی جگہ سیوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو کپی کیا اور میں اس کو اب بیسٹ آف پہ سیوڈ کر رہا ہوں تو اب یہ آپ کے کمپیوٹر میں سیوڈ ہو چکی ہے تو یہ جو آپ کا آئیڈیو لیکچر ہے جیسے ہاں پڑکاسٹنگ میں کہہ رہا ہوں اب یہاں پہ سیوڈ ہے mp3 فائل ہے یہ آپ usb میں ڈال کے اپنے سٹوروز کو دے سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل بھی دے سکتے ہیں اور یہ اتنی بڑی فائل نہیں ہے دیکھیں اس کو آپ اس کی پروپٹی میں جائے گا دیکھیں گا تو یہ ہرلی ابھی 1mbb نہیں ہے یہ دیکھیں rbmb ہے کلو بائٹس میں ہے تو اس کو آپ ورٹس ایپ پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے یہ پڑکاسٹنگ پڑکاسٹنگ ٹول تو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ اور کوئی صوفیسٹیکیٹڈ ساپٹویئر یوز نہیں کر سکتے ہیں تو آپ وکارو یوز کر سکتے ہیں جبارہ اگر آپ جلدی سے دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ واپس میں چاہتے ہوں اپنے براؤزر یہ براؤزر بائٹ بٹن ہے یہ دیکھیں وکارو آن لائن وائس رکارڈر جیسی کلک کریں گے تو یہ بہت سمپل ہے اور آپ اس کو جیسی depending upon your internet connectivity یہ دیکھیں آپ اپنے کوئی ویڈیو بھی جہاں پر پرس رکارڈر ہو لیکن کوئی ویڈیو نہ ہو صرف وائس رکارڈر کو وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں زیادہ پر اس کو ہم یوز کرتے ہیں یعنی اس کے لیے پاڈکاسٹنگ کے لیے آپ بچوں کو بھی اسائنمنٹ دے سکتے ہیں اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے وائس رکارڈ کریں اس کے اوپر اور آپ کو سینڈ کرتے جائیں اسی کے لیے اسی طریقہ آپ کے ساب سکتے ہیں آپ کے ساتھ وہ ایواز آپ کے ساتھ انہیں گیسی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کو آپ کے ساتھ اور مجھے چگہ چرا لہم سکر اگر سے ایسان قیود کو مجھے چھوٹم جسیم ترین ٹھیک کرنا ٹھیک کرنا ہم شادم ہے ڈیر سکر دیوارڈ ہمچنے اور ایک منتاب کے لئے ہمیں as you know I can given so when you are connected to what's up you can share it on itself otherwise see I have already okay let me close it it prompts me that ورسائب ہے جانب تک مکم امید موکرم موکرم اس وقت موکرم 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 موکرم